ایک گورے نے تو یہاں تک لکھا ہے میں نے خود پڑھا ہے کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا دنیا گندگی کا ڈھیر ہوتی دنیا کیا ہوتی غلازت اور گندگی کا ڈھیر کیونکہ سب سے پہلے صفائی کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کس نے کرایا صفائی کے لفظ سے متعارف کس نے کروایا اسلام نے جب یہ متعارف ہو گیا پھر ایک چیز ایک ٹریک پہ چل پڑتے ہیں تو کسی کی سپیڈ تیز ہوتی ہے کسی کی اسلو ہوتی ہے ٹریک پہ چلانے والا کون ہے اسلام ہے تو ایک اصول ہے فقہ کا کہ جو چیز جیسے تھی ویسے ہی سمجھی جائے گی جب تک کہ اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل قائم نہ تبھی کہتے ہیں نا عدالت میں شک کا فائدہ کون اٹھاتا ہے ارے کوئی وکیل بیٹھا ہے شک کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو ہوگا بھائی جس کے خلاف کیس ہے نا اگر عدالت کے سامنے یہ شک ہو جائے کہ پتہ نہیں اس نے جرم کیا بھی ہے یا نہیں کیا معمولی سے بھی شک پیدا ہو گیا تو فائدہ کس کو جائے گا شک کا مجرم سزا کیا ہو جائے گی معطل کیونکہ جرم کے ثبوت کے لیے یقین چاہیے ذرا سے بھی شبہ ہوا تو کیا ہو گیا یہ کیوں ہے یقین سچ زائل نہیں ہوتا کیونکہ اصل ہر آدمی میں یہ ہے کہ مجرم نہیں ہے یہ یقینی چیز ہے جرم کے لیے یقین ہونا ضروری ہے زنا کے لیے اسلام نے چار گواہ رکھے ہیں کیوں اصل ہر شخص میں یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتا جب تک اتنا پکا ڈھکا ثبوت نہیں ہوگا اسلام اس کو قبول نہیں کرے گا دو گواہ رکھے دوسرے جرائم کی نہیں جرم کی نویت زیادہ تھی تو اس کے لیے قانون بھی کیا بنا دیا سخ بنا دیا تو یہ پورا قضاء کا جو باب ہے پورے جو ہماری عدالتی قوانین ہیں یہ جو دنیا میں رائج ہیں بیسک اس کی سب نے مسلمانوں سے لی ہیں